موسیقی 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 چینل and the reason of my late reviews سو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ فرسٹ افول میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی سپونسر ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں میں بھی آپ لوگ کی طرح میری سکن پر بھی پرفیوم لاسننگ کرتے ہیں کیونکہ اکثر میں کومنٹس جب چیک کر رہا ہوتا ہوں یوٹیوبرز کے جو پرفیوم یوٹیوب بناتے ہیں ان کے میں جب ویڈیوز کے نیچے کومنٹس چیک کر رہا ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری سکن پر لاسننگ کرتا جبکہ اوپر یوٹیوبر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری سکن پر تو یہ سیون پلس آور دے رہا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اور نیچے کومنٹس میں جانا تو معلوم چلتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ چیز تو اب چودہ ہزار کراس کر گئی ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سات ہزار پر میں لی ہے لیکن صرف کافی سوال جواب ہے جن پر یوٹیوبرز نیچے جا کے جواب نہیں دیتے ہیں اور ایک انسان جو ہمارے سبسکرائب ہیں یا ویورز ہیں وہ بچارے رو رو کے کیونکہ اتنے سارے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں ملینز کے ساب سے ان کے ویوز ہوتے ہیں اور ہر کسی کو بات کر کے جواب دینا نہیں چاہتے ہیں تو اسی لیے انسنی اور انکہی رہ جاتی ہیں باتیں اور وہ لوگ اپنے نیکس ویڈیو پر چلے جاتے ہیں اور ایک انسان بلائنڈ بائی کر کے گھر پہ جب چیز لاتا ہے پیسے ویسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پرپس کہ اس چینل کو بنایا جائے اور آپ لوگ کے پاس آنس ریویو لائے جائے یہ میری بیک اپ بوٹل ہے میں نے صرف دکھانے کے طور پر رکھی میں اس کی انباکسنگ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کو کولڈ اور ڈرائے جگہ پر سٹور کرتا ہوں مجھے پلاسٹک ریپ چلے گی کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باکس آپ کو پتا ہے ہلکی پل کسی بھی نمی ہو یا دوسرے پرفیوم کوئی لیک ہو جائے تو باکس خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو پلاسٹک ریپ میں ہی رہنے دیا میں بیک اپ بارلز آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس دو دو بارلز ہیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو چیز مجھے پرفیوم اچھا لگتا ہے اس کی میں بیک اپ بارلز لے کر آکے رکھتا ہوں باقی لوگوں کی طرح میں صرف کہوں گا نہیں کہ میرے پاس بیک اپ بارلز ہیں میں نے آپ کو شو بھی کرا دیا کہ ایک چیز اچھی لگی ہے تب ہی میں نے اس کی بیک اپ بارلز رکھی اگر اچھی نہ لگتی تو میں اس کی بیک اپ بارلز ہی نہیں آ رکھتا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہوگی سائٹ پہ اس کی انباکسنگ ہم اڈڑی کر چکے ہیں میں یوز بھی کر رہا ہوں میں نے اس کو اڈڑی سٹرپ پہ اپلائے کر کے ڈرائیڈ آن کے لئے ویٹ بھی کر رہا ہوں اب بات کرتے ہیں اس پرفیوم کے بھی کوالٹی کی اور ڈیٹیلز کی تاکہ آپ لوگوں کو میں آنس ریفیو دے سکوں آپ اڈڑی جانتے ہیں یہ ایمازون پہ کافی اچھا بیک رہا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تب ہی میں آپ کو بتاتا جاؤں گی یہ ایمازون پہ سب سے زیادہ ہاتھ سیلنگ پرفیوم ہے ٹھیک ہو گیا اگر اس کی بارل کی بات کروں تو یہ کوئی اتخاص فینس ہی نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی اچھی کوالٹی میں لگتی ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن تھوڑا سا یونیک سا ہے سیمپل ہے لیکن یہی کہہ سکتے ہیں اتنا سیمپل ہے یہ ڈیزائن کہ آپ اس کو اگر ٹیبل پہ رکھیں تو ڈسپلی میں اچھی لگے گی میں اسے میں بارل کی بات نہیں کرتا لیکن پتہ نہیں کیوں میں جب باقی یوٹیوبرز کے نیچے دیکھا ہوں اتنے اتنے ویوز اتنے اتنے سبسکرائیبرز اور وہ گبریاں مارے اس کا کیاپ سٹیل کا ہے مین چیز ہوتی ہے پرفیوم اور جوز اس کی بات کرو پیسوں کی بات کرو لاسٹنگ کی بات کرو نہ کہ بارل کے ڈیزائن کے لیکن پھر بھی آپ لوگ کے لئے یہ کرنا پڑنا ہے تاکہ اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ سیں گے صرف یہ چیزوں کے ویسے کیاپ سٹیل کا نہیں ہے یہ پلاسٹک کیاپ ہے ڈیزائن دکھنے میں پیارا ہے خوبصورت ہے اوپر اس کی نوٹی کا واج کی برینڈنگ ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اور اندر سے پلاسٹک ہے اور یہ بوٹل ہو گی ہماری یہ میرا بیچ نمبر ہے 0106 اگر آپ کو یہ بیچ ملے تو اچھی بات ہے یہ پرارا بیچ ہے اور ابھی کا جو بیچ ہے وہ زرہ میں اس کا بھی بیچ دکھا دیتا ہوں یہ میرا نیا بیچ ہے 1314 بارال اس کو سائٹ پہ رہنے نے یہ میں نے اپلائی کر گیا یہ تھی ہماری بوٹل ٹھیک ہے اس کو میں نے اولیڈی اپلائی کر رہا ہوا ہے سٹارٹنگ میں اچھے کی 2006 کی لانچ ہے کافی پرانا ہے اور کافی عرصے سے بکر ہے اور کافی ہوت سیلنگ جا رہا ہے ابھی بھی لوگ یہ سمر پرفیوم ہے تو بے تہاشا بکتا ہے USA وغیرہ یورپ میں سمر کے ٹائم پہ اس کے علاوہ بھی لوگ لیتے ہیں کئی پہ بھی اس کا ڈسکاؤنس وغیرہ چلتے ہیں دیکھیں بار کے ملکوں میں ڈسکاؤنس بھی چل رہے ہوتے ہیں آپ کو سیفورا فرگرنسی کا کافی سارے ایسے بڑے بڑے ہاؤزز ہیں جہاں پر آپ کو ان کے چیپ کیا کہتے ہیں بندل آفرز لگے ہوتے ہیں پرفیومز میں سپیشل آفرز چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مل جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک فکس ریٹ آتا ہے اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے نیچے نہیں آندھا اب اس کا میں ایکزیکٹ پرائز نہیں بتاؤں گا یا کس سے میں نے لی ہے وہ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ کئی دفعہ ایسے وہ لاسٹ ٹیم میں نے خمرہ مستر حارس سے لیکن انفورچنیٹلی ان کے پاس ختم ہوگی پھر مجھے یہ جو میری لاسٹ ویڈیو تھی مجھے پھر پرفیوم پیلس والوں کا نمبر لگانا پڑا کامیار خان بھائی کا ان کے پاس سٹاک میں تھا تو مصب ہو جاتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا اس لیے میں نمبر دے دوں گا ڈسکرپشن میں جس کے پاس بھی یہ اویلبل ہوئی آپ کے پاس میں تین چار اوپشنز اگر میرے پاس اویلبل ہوئے میں وہ بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں کس سے میں پرچیز کرتا ہوں پرفیومز ان سب کے پاس یہ اویلبل ہوگا پوسیبلیٹی ہے اور آپ کو اچھے ریٹس میں مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ پرفیوم پیلس ہے مستر حریس سے یہ بھی کہیں گے کہ مجھے مستر آزاد نے فرم آر ویو جنکی نے ریکمینڈ کر رہا تو وہ آپ کو سپیشل ڈسکون بھی دیں گے اس پر ٹھیک ہو گیا بیسائیڈ دات اس کی پرائز آج کل شاید فائیس سے ٹین کے بیچ میں کہیں چل رہی ہے کیونکہ مجھے پرائز اس کا ریسنلی میں نے یہ بائی نہیں کری میرا پرانا بیچ ہے تو میں نے کافی پہلے دونوں بائی کر کے رکھی دی جب پرائز صحیح تھی لو تھی اب تو آپ کو پتہ ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا تو آپ خود آؤٹ چیک آؤٹ کر لی جائے گا خود جا کے ان سے بات کر کے کیش آن ریلیوری آپشن بھی دیتے ہیں وہ آپ کے گھر بیٹھے آپ کو پرفیوم ملز آئے گا 100% آثنٹک چیز ٹھیک ہو گیا چلیں اب اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ سٹارٹنگ میں آپ کو دیتی ہے گرین ایپل اور لیوز گرین لیوز جیسے ہوتے ہیں پتے ہرے پتے گرین ری سمیل آپ کو اس میں بہت پرومننٹ فیل ہوتی ہے اس کے بیک اینڈ پہ آپ کو ساتھ گرین کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ بس اپنے مائن میں یہ رکھیں گرین ایپل کی تھوڑی ہے اتنی زیادہ سٹرانگ سمیل نہیں لیکن اس کا سٹریسی پن اس کا ہلکہ پھلکہ سا ہارا جو ہارا آپ کو پتے ہیں گھانس کاٹیں یا پتے کچھ بھی توڑے سمیل ایک ہری ایک گرین سمیل لا فیل ہوتی ہے آپ کو گارڈنز میں واکنگ پہ صبح جائیں تو آپ کو ایک گرین گرین خوشبو فیل ہو رہی ہوتی ہے ایک پلانس کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے تو ویسے آپ کو گرین چلتی ہے آپ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ آپ کے چلتی ہے سی سی بریز سمندر کی ہوا نمکین ہوا اور وہ اس طرح کی فیل ہو رہی گرم نمکین ہوا نہیں تھنڈی سی بریز وہ ایسی سویٹ سی بریز کیونکہ اس کے اندر فلورل نوٹس بھی ہیں جیسے لوٹس وغیرہ تو یہ جیزمین حالانکہ لوٹس کا سمن نہیں دے رہا ہے جیزمین پھولوں کی خوشبو کو سمندر کی ہوا کے ساتھ لے کے ساتھ آپ مکس کر لیں ہلکا پھولکا سا گرین نیس ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اپننگ چلتی ہے اور یہی آپ کی ڈرائی ڈاؤن تک جاری ہوتی ہے ٹرائی ڈاؤن پہ جا کے ہلکا سا آپ کے پاس سپائسی ایڈ ہو جاتا ہے سپائسی لیک مسالوں کی تھوڑی بہت ووڈی ایرومیٹک لکڑی کی اور سوکی وی لکڑی اور مسالوں کی خوشبو لاسٹ میں ہلکی سی ایڈ ہو جاتی ہے زیادہ نہیں ہے بہت ہلکی سی ایڈ ہوتی ہے لیکن جیزمین فلاور کی جو کہ اس میں ہنی نوٹس میں فرگرنسی میں اس کے نوٹس چیک کر رہا تھا کہ اگین وہ نوٹس میں بلکل چیزیں اس میں فیل نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ گرین آپ کو فیل ہو رہا تھا گرین ایپل کی اور گرین سمیل لیکن لوٹس کی جگہ آپ کو جیزمین فلاور کی سمیل زیادہ آ رہی ہوتی اور آپ کے پاس سین بریز لیکن اوشینک یا تھنڈا پانی تھنڈا میٹھا پانی آپ کو فیل ہو رہا ہے اوشینک سمیل ٹھیک ہے یہ پرفیوم کی سمیل ہے اور کافی اچھا سمر کے لیے لیڈیز جن یونی سیکس دونوں ویر کر سکتے آفیس ویر یونیورسٹی ویر سکول ویر سمر میں آپ اس کو میں کہتا ہوں دن رات جب مرضی لگائیں یہ پرفیوم آپ کو ہمیشہ فریش فیل کروائے گا ٹھیک ہے 100% ریکیمنڈ ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لاسٹنگ میں بتاتا جاؤ یہ میری سکین پہ 3 3 and half hour دے رہے اور کپڑوں پہ مجھے 7 plus ساور دیتا ٹھیک ہے یہ تک ایسا بھی ہوا کہ میں رات میں کپڑوں پہ لگایا تھا اور دوسرے دن صبح میں کپڑوں کو سمیل کر تب ہی مجھے اس کی سمیل آرہی تھی یعنی اتنی زیبت اس کی لاسٹنگ ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ honest review صحیح ہے میں نے دیا ہے کوئی آپ کو بات رہنا گئی ہو 100% recommended ہے اور believe میں کوئی بھی لگا سکتا ہے چھوٹے بچے سے لے کے جنگ پرسن سے لے کے اول پرسن تک ایری بڑی کن اپلائی دس ون ویر دس ون 100% recommended ٹھیک ہے تو یہ تھی ماری ویڈیو آج کی اور ہائی ہوپ میں سمپل رکھا ہے دو سبسکراب میرے چینل ہیت بل لائکن برن دعا میں یاد رکھے گا ملتے اپنے نیکس ریویو کی طرف ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ازاد سائنگ آف اللہ آفیس ملتے